ایلی کے ساتھ بدلتے بھر کی شام نمسکار کسان سمچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے مکھ سمچار مسیبالن اور کشری شیطر میں جلے کشری شیطر میں نویش بڑھانے کے ادیس سے شروع کی گئی پردان منتری مسیے سمپتہ یوشنا کے کریانیمن کے تین سال پورے ہوئے دو ہزار بیس میں شروع ہوئی اس یوشنا نے مسیبالن شیطر میں سمبھاوناوں کے نای دوار کھولے کے اندری منتری پروشتم روپالا نے گجراد نفساری میں جنگا کسان سمیلن کا کیا ادھگاٹن کرشی بیما کمپنی دوارا وکسیت جنگا فسل بیما یوشنا کا کیا شبارم روپالا نے ciba دوارا ادھپادت ایشیای سمدری باس مشلی کے بیچ کسانوں کو سوپے سرکار نے برس پتیوار کو مدی پردیش راجستان اور ردی پردیش کے کسانوں کے لیے افیم پوسٹ کی کھیتی کی لائسنسیم نیتی کی گھوشنا تین راجستان لگ بگ ایک دشم لف ایک دو لاکھ کسانوں کو لائسنس پراب ہونے گا ہے انمان پچھلے سال کی طولہ میں ستائیس ہزار اترک کسانوں کو کیا گیا شامل تھوک مہنگائی در پچھلے پانچ ماہ سے لگتا شونی سے کم اگست میں شونی سے شونی دشملا پانچ دو فیصد نیچے رہی تھوک مہنگائی در خادی سچیب نے کہا دیش میں چینی چاول اور گیہوں کا پریاب بھندار موجود اور خبریہ ویسار سے مجھ سے پالن اور جلیہ کشری شیط میں نویش پڑھانے کے ادیش سے شروع کی گئی پردان منتری وچی سمپتہ یوشنا کی کریانیون کے تین سال پورے ہو گئے ہیں دوہزار بیس میں شروع ہی اس یوشنا نے مجھ سے پالن شیطر میں سمبھاونہوں کے نئے دوار کھولے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ مجھ سے پالن شیطر میں نئی جان پھونکنے مچواروں کے کلیان اور مجھ سے پالن کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی دشا میں کی گئی بڑی پہل پردان منتری مجھ سے سمپتہ یوشنا پردان منتری موڈی نے دس ستمبر دوہزار بیس کو اس کی شروعات کی تھی ان تین برسوں کے دوران اس یوشنا نے زمین پر بڑے بدلاؤ کو سنشت کرتے ہوئے مجھ سے پالن شیطر میں سمبھاونہوں کے نئے دوار کھولے ہیں پردان منتری مجھ سے سمپتہ یوشنا کو سب بھی راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں شروع کیا گیا تھا اس کی شروعات اب تک کے سب سے ادھک بیس ہزار پچاس کروڑ روپے کے نویش سے ہوئی یوشنا کے تحت اب تک سولہ ہزار نو سو چوبیس دشملہ شونے دو کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں ان میں کیندر پرائیوجت یوشناوں کی مد میں پندرہ ہزار تین سو پینتیس دشملہ شونے نو کروڑ روپے اور کیندری چھتری یوشناوں کے ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی دشملہ نو تین کروڑ روپے شامل ہیں اس پہل کی شروعات کے بعد زمین پر اس کا سکاراتمک پربھاؤ لگاتار دیکھا گیا مد سے پالن چھتر کے ہتدھارکوں کے لیے یہ یوشنا بہت لاپکاری صدھ ہوئی ہے یوشنا کی پرمک اپلپدھیوں کی بات کریں تو اس نے مچھلی اتپادن ایم اتپادکتہ بڑھانے مد سے پالن مولے شرنکھلا میں بنیادی ڈھانچے کا وکاس کرنے دیش بھر میں گھریلو مچھلی کی خپت کو بڑھانے اور مچھوارہ سمودائیوں کی آجیوی کا اور کلیان کو پراتمکتہ دینے میں مہتوپون بھومی کا نبھائی ہے دیش میں مد سے پالن اور جلیے کرشی گتیویدھیاں بھوجن پوشن اور روزگار سرجن کا ایک مہتوپون سروت ہیں اور دیش کے لگ بھگ تین کروڑ مچھواروں اور مچھلی کسانوں کے لیے آجیوی کا کا مہتوپون سادھن بھی ہیں ویشویک مچھلی اتپادن میں لگ بھگ آٹھ پرتیشت حصے داری کے ساتھ بھارت تیسرا سب سے بڑا مچھلی اتپادک دیش ہے جلیے کرشی اتپادن میں ویشویک اسطر پر بھارت دوسرے ستھان پر ہے بھارت شیرش جھینگا اتپادک اور سمودری خادے نریاتک راشتروں میں سے ایک ہے مودی سرکار نے پچھلے نو ورشوں کے دوران مچھے پالن اور جلیے کرشی چھتر کے سمگر وکاس کے لیے کئی بڑے صدھاراتم قدم اٹھائے ہیں اس دشاہ میں کچھ پرمک پہلوں کی بات کریں تو ان میں پانچ ہزار کروڑ روپے کے نویش سے نیلی کرانتی یوجنا کی شروعات کے ساتھ مچھے پالن اور جلیے کرشی چھتر میں نویش بڑھانا اور سات ہزار پانچ سو بائیس کروڑ روپے کے نویش لکشے کے ساتھ مچھے پالن اور جلیے کرشی انفرسٹرکچر وکاس فنڈ کا سرجن اور اس کے بعد جون دوہزار انیس میں مچھے پالن پشو پالن اور ڈیری کے لیے نئے منترالے کا نرمان شامل ہیں بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز مچھے پالن پشو پالن اور ڈیری منتری پروشتم روپالہ نے برہس پتیوار کو گجرات کے نویش بڑھانے پریسر میں آئی سی اے آر کے اندریے کھارا جل مچھے پالن سنستان جنگا کسان سمیلن دوہزار تیس کے دوسرے سنسکرن کاؤدھ گھاتن کیا گجرات کے تٹیہ زلوں میں لگبک چار سو دس ایکوہ کسانوں نے سمیلن محصہ لیا روپالہ نے مسیح پالن اور جلیے کرشی شیطر کے ستتوکاس کے لیے بیس ہزار پچاس کاروڑ روپے کے وطیعے پریوے کے ساتھ پردھان منتری مسیح سمپدہ یوشنہ کو منظوری پردھان کرنے کے لیے پردھان منتری کے پرتی آبھار ویکت کیا جس کے مہادیم سے جنگا پریشننٹ کے لیے راشتیہ انوانشک صدار سویدہ کے اندر ستھاپیت کرنے کے لیے پردھان منتری مسیح سمپدہ یوشنہ کے انترگرد پچیس کروڑ روپے کے پریوے کے ساتھ بھارتی سفیت جنگا کے لیے انوانشک صدار کارکرم چرن ایک پر آئی سی اے آر سی آئی بی دوارہ کریانویت ایک پری یوشنہ کو وکسٹ کرنے کا مارک پرشست ہوا روپالہ نے جنگا میں ای ایچ پی روک کا نیاندر کرنے کے لیے چکٹسیے ای ایچ پی کیوڑا ون وکسٹ کرنے کے لیے سی آئی بی اے کے وگیانے کو کشب خامنائی بھی دیں اور اسے جل سے جل کسانوں کو اپلپ کرانے کے لیے کہا روپالہ نے اکرشی بیما کمپنی دوارہ وکسٹ جنگا فصل بیما یوشنہ کا بھی شبارم کیا آگے بلتے انگلی خبر کی طرف کہ ان سرکانے برس پتی بارکوں مدی پردیش راجستان اور پردیش کے کسانوں کے لیے فصل ورش دوہزار تیس چوہ بیس میں افیم پوست کی کیتی کے سنبند میں لائسنس کی وارشک لائسنسنگ نیتی کی گوشنہ کی ہے اس نیتی میں شامل سامانی شرطوں کے نصار ان راجیوں میں لگ بھگ ایک دشمبر اف ایک دو لاکھ کسانوں کو لائسنس دے جانی کی سمبھاونا ہے اس میں پچھلے فصل ورش کی طلعہ میں ستائیس ہزار اترکت کسان شامل ہیں اس لائسنس کو پرابت کرنے والے لگ بھگ چون ہزار پانسو یوگی افیم کسان مدی پردیش سے ہیں وہیں راجستان کے لگ بھگ سیتالیس ہزار اور پردیش کے دس ہزار پانسو کسان ہیں یہ آکڑا سال دوہزار چودہ پندرہ کو سمافت ہونے والی پانس سال کے آودی کے دوران لائسنس دیئے گئے کسانوں کی افیم کسان کا لگ بھگ تو دشملہ ماج ہونا ہے یہ بڑا اتری گھریلو اور انتراشتری اس طرح پر شارعیریک درد کم کرنے والی سمبندی دیکھ بال اور انی چکت سا ادیشوں کے لیے اور شیط فارمسیوٹیکل تیاروں کی بڑھتی بانگ کو پورا کرنے کے ادیش سے کی گئی ہے ساتھی اس سے یہ بھی سنشت ہوگا کہ آئلکلائٹ اتبادن کریلوانگ کے ساتھ ساتھ بھارتی نریات دیوگ کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے سا ویسے موجودہ افیم کسان جنہوں نے مارفن کے اوسط اپر چار دشملہ دو کلوگرام پرتی ہیکٹر کے برابر یا اس سے ادھک کی ہے ان کے لائسنس کو جاری رکھا جائے گا اس کے علاوہ آنیا موجودہ افیم گوند کی کھیتی کرنے والے کسان جنہوں نے مارفن ساماغری اپر کے ساتھ گوند کی کھیتی کی ہے اب کھیول پانچ سال کی لائسنس وید تک کے ساتھ پوس کس کس یا پھوسا آدھارت ویدی کے لیے یوگیا ہوں گے اس کے علاوہ سال 2022 تھی اس کے سبی سی پی ایس آدھارت کسان جنہوں نے سرکار کو افیم کیا پورتی کی ہے لیکن کسی بھی آدیش یا نردیش کے تحت ونچت نہیں کیا گیا ہے ان کے لائسنس کو بھی اس سال سی پی ایس آدھارت کھیتی کے لیے بنائے رکھا گیا ہے کیندر سرکار نے اس نیتی کے دائرے میں آنے والے کسانوں کی سنکیہ بڑھانے کے لیے سی پی ایس پردھتی دعا جاری کرنے کو لے کر سامانے لائسنس شرطوں میں اور زیادہ چھوڑتی ہے تھوک مولی سوچکانچ پر ادھارت مردرہ سفیتی پچھلے پانچ ماہ سے لگتا شنے سے نیچے بنی ہوئے کیندر سرکار کی اور سے اگست میں تھوک مردرہ سفیتی در کے آنکھے جاری کے گئے ہیں اس عوضی میں یہ در شونے دشمولہ پانچ دو فیصد رہی تھوک مولی سوچکانچ ادھاریت مردرہ سفیتی در اپریل سے شونے سے نیچے ہیں اور جولائی میں ایک دشمولہ تین چہ پرتیشتی پچھلے سال اگست دوہزار بائیس میں یہ بارہ دشمولہ چار آٹھ فیصدی تھی اگست دوہزار تیس میں مردرہ سفیتی کی نکارات مقدر مکہ روپ سے پچھلے ورش کے اسی مہینی کی طلعہ میں کھنش تیل، بنیادی دھاتو اور رسائن، رسائن اتپادوں، کپڑا اور خادی اتپادوں کی قیمتوں میں گراوٹ کے کارن ہیں اور آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف دیش میں خادی قیمتوں کو نیرندت رکھنے اور اوچھت بھنڈار بنائے رکھنے کے لیے کینر سرکار نے کئی بڑے قدم اٹھائے ہیں خادی ایمم وطرن پرنالی کے سچیف سنجیف چوپڑا نے بتایا کہ دیش میں چینی، چاول اور گہوں کا پریاب بھنڈارن موجود ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی خبروں سے انکار کیا کہ کم مانسون اور خراب موسم کے چلتے خریف کی فصل میں کم پیداوار ہو سکتی ہے ہمارے سوا داتا اروچ یادف کی یہ خاص بات چیت بھارت سرکار کے خادی سچو اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں اور سر کچھ بڑے فیصلے لے گئے ہیں جو چینی، چاول اور گہوں کی قیمتیں ہیں ان کو نینترن میں رکھنے کے لیے اور پریابت اسٹوک بنائے رکھنے کے لیے سر کیا کچھ وہ بڑے فیصلے ہیں اگر بات کریں اور کچھ افوائیں بھی ہیں بازار کے اندر کی مانسون کم ہونے کے چلتے آنے والے سمیں میں پیداوار کم ہوگی سرکار اس بات کو کس طریقے سے صاف کرنا چاہتی ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ گیاہوں، چاول اور چینی اور خادی تیل ان سبھی کموڈٹیز کا پریابت اپلوبتہ ہمارے دیش میں ہے چینی کی بات کریں تو چینی کی اپلوبتہ بھی آج کی تاریخ میں 85 لاک ٹن ہے اور پی 85 لاک ٹن آنے والے ساڑھے تین مہینوں کے لئے پریابت ہے ہماری جو خپت ہے وہ قریباً دیش میں 22 سے 23 لاک ٹن کی ہوتی ہے اگر ہم دو تین لاک ٹن ادھک بھی کر لیں فیسٹیو سیزن کے قارن تب بھی یہ 85 لاک ٹن آگلے ساڑھے تین مہینے کے لئے پریابت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے ہماری کرشنگ شروع ہو جائے گی شگر ملز میں اور چینی ادھک آنے بھی شروع ہو جائے گی گہوں کا دیکھیں تو گہوں کا آج ہم نے جو نننے لیا ہے ہم نے سٹاک لیمٹس لگائی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہی کئی ایسے ویقتی تھے جو ٹریڈرز اور ہولسلرز جو کی موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ زیادہ ہوڈنگ کر رہے تھے تو ان کو چیک میں رکھنے کے لئے سٹاک لیمٹ لگائی تھی پچھلے جون کے مہینے میں اور اس کے بعد تین ہزار ٹن کا سٹاک لیمٹ تھا ہولسلر اور ٹریڈر کے لئے تو وہ ہم نے نو مہینے کے لئے لگایا تھا اپٹل تھرٹی فرسٹ آب مارچ تو ہم نے دیکھا کہ اب یہ تین مہینے نکل گئے ہیں جولائی آگست سپٹیمبر آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آنے والے چھ مہینوں کے لئے اس کو ایک تہائی کم کر دیا گیا ہے تو اب ہولسلر اور ٹریڈر اور بکچین ڈیٹیلر جو کہتے ہیں ان کو یہ نردش دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سٹاک دوہزار ٹن تک رکھیں اور ان کو ایک مہینے کا سمیہ دیا گیا ہے کہ اگلے آنے والے ایک مہینے میں جو ان کا سٹاک ہے وہ تین ہزار سے کم کر کے دوہزار ٹن تک لائیں اس سے یہ بھی سندیش دیا جا رہا ہے کہ جو ان کے پاس ایکسس سٹاک ہے جس کے کارنٹ سے ہمارے دیش میں کچھ ایسی وائیں فیل رہی ہیں کہ شورٹیجز ہیں اس کے چلتے وہ سٹاک مارکٹ میں آئے گا اور وہ پرپتہ بڑھے گی اور قیمتیں بھی نیانتر میں رہیں گی تو کل بلا کر خادی سچیو نے یہ بات ساف کی ہے کہ دیش کے اندر جو افوائیں فیل رہی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے چینی چاوال اور گہوں کی جو قیمتیں ہیں ان پر نیانترن کرنے کے لیے اور پریابت بھنڈارن بنائی رکھنے کے لیے سرکار نے پہلے بھی کئے بڑے قدم اٹھائے ہیں اور لگاتار یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں آنو جیادو ڈیڈی نیوز ڈل دی سنگوشٹی سے فسل اور روپن ساماگری کی نئی قسموں کی کرشیت پادن آتم نربھرتا اور خادی سرکشہ کو بڑھاوا دینے کے ساتھ جیو ویویتہ کو سنرکشت کرنے میں کتنی مدد ملے گی اسی ویشے پر ہمارے سواداتا اوپی یادو نے باچیت کی کرشی منترالے اوام کسان کلیان منترالے کے سنیوکت سچیو پنکج یادو سے پہلی بار بھارت میں انتراشتی سنگوشٹی کا ایوجین کیا گیا اس سنگوشٹی میں دنیا بر کے دیسوں نے نیکیل بھاگ لیا بلکہ پرمپرائکت قسموں کے سرکشن کے ساتھ بھارت کی کرشیت تقنیق اور جیو ویویتہ کو کس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کا رول موڈل لے کر اپنے اپنے دیس میں اپنانے کا سنکر بھی لیا ایوجین کے بسے پر اور انہیں مسئلوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے کسی منترال ہے کہ سچی پنکج یادو سر اگر بات کریں یہ انتراشتی سنگوشٹی آپ کے سفل مارک دس سن میں پوری ہو چکی ہے اگر ہم دیکھیں اس کے آئیوجین کے کیا معنی رہے نئی دلی میں گلوبل سیمپوزیم آن فارمرز رائٹس یہ ایک بیسوک سنگوشٹی کسانوں کے عدھکاروں کے اوپر یہاں پر آئیوجین کی گئی ہے جس میں کی ہمارے ایف اے او کے جو سدس سے راست رہے ہیں ان کے پرتنیدی یا ان کے جو سرکاری سدس سے ہیں وہ یہاں پر گوشٹی میں پہنچے ہیں اور سمست جو پرتنیدی ہیں ان کے علاوہ کسانوں کے جو پرتنیدی ہیں کسان سنگٹن ہے بھی یہاں پر بھاگیداری کر رہے ہیں اور اس کا مکھے ادیس یہی ہے کہ جو آج کسان اپنی جو فصل کے لئے جو بیج بوتا ہے تو بیج کا جو ادھکار ہے ویسے اس روپ سے جو پرمپراغت جو بیج ہیں جو کسان ورسوں سے اس کو سرچت اور سرچت کرتے آئے ہیں ان پر ان کو کیسے ادھکار پردان کیا جائے اور جو پرگتی سیل کسان ہیں ان کو کیسے سرکار کے دوارہ بیبھاگ کے دوارہ اور ہمارے جو سنسطان ہے پی پی بی ایف آرے ان کے دوارہ کیسے ان کو سائطہ پہنچائی جائے تاکہ یہ جو بیبستہ ہے وہ آگے بھویس میں اور سسکت بنے اور کسان ہمارے سچھم ہو اور ویسوک منچ چونکہ یہاں پر ہے تو ویسوک منچ میں سمست جو بھاگیدار جو راستر ہیں ان کے پرتنیدی اپنے اپنے دیشوں کے انوہ بھی یہاں پر ساجہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے یہاں کس پرکار سے کسانوں کے جو ادھکار ہیں ان کو وہاں پر سرچت کیا جا رہا ہے تو ایک طرح سے انوہوں کو بھی ساجہ کرنے کا یہاں پر ایک بہت اچھا پریاس ہے پرمپراکت بیجوں کا سرکشن ہو کسموں کا سرکشن ہو یہ انتراشتر اس طرح پر آپ سے سمجھوتے ہوں اس کے سندر میں یہ کتنی مہتپون ثابت ہوگی کیونکہ بائی ڈائیویسٹی جو اگری کلچر کیے اس کو کسان ہی پرثم طور پر سرکشت کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت ورس کی ایک اگرڑی بھومکہ ہے کیونکہ یہ ایسا ایک ویسوک سنگوستی جو کسانوں کے ادھیکاروں کے اوپر ہے وہ پہلی سنگوستی ایسی ویسوک اس طرح پر ہو رہی ہے جس کو کی ایف اے او جو ہمارا روم میں جن کا مکھیالہ ہے ان کے دوارہ بھی اس کو سمرتھن دیا گیا ہے انہی کے مادیم سے اس کو آئیوجیت بھی کیا گیا ہے اور تمام جو ویسوک جو راستے ہیں وہ اس میں بھاگیداری کر رہے ہیں تو جیہ بیویتہ اور جو پرمپراغت بیج ہیں اور پرمپراغت جو جو خاص طور سے جینوم ہے جس کو کہا جاتا ہے تو اس کو کیسے ہم سرچھت کریں اور کیسے اس کو پنجی کرت کرائیں پنجی کرت کرانے کی بھی ایک بیوستہ ہماری جو فاربرز رائٹس اتھورٹی ہے اس کے مادیم سے اس کو پردان کیا گیا ہے اس طرح سنگوستی کی سار تک تھا پوزیٹیو روپ میں ویسوک سطر پر روپ بڑھ کر سامنے آ رہی ہے ایسے میں کیا اس طرح کی سنگوستی کا ہر سال آئیو جن کیا جانا بہت سے میں کوئی اسی پرکلپنا یا سنگلپنا یا کوئی اجنڈے میں ہیں پسچت روپ سے اس پرکار کے آئیو جن یہاں پر کسان جو سنگٹھن ہے اور باقی جو ویسیشک گی گڑھ ہیں ان کے دوارہ سجاؤ دیا گیا ہے کہ پرتیک ورس ایسے کارکرم ہو جن کا ماننا ہے کہ کرسک ادھکار کو لے کے آئیو جید پہلی اپنی ترکیس ویسوک سنگوشٹی کے جریعے ایک اور جہاں کرسک سطر میں پرمپراغت بیجو کے سوردن کی ویسوک سہمتی بنی ہے وہیں دوسری اور پرمپراغت بیجو کے ساتھ ساتھ جایو بیبتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے انتراشتہ اسطر پر ایک سہمتی بھی بنی ہے میرے ساگی کمرابن موحید کے ساتھ موپی آدھاو ڈیڑی نیوز تلے سترہ ستمبر سے شروع ہونے والی پردان منتری ویشف کرما یوجنہ کا لاپ دیش پھر کے لاکھوں پارمپرک کاریگر اٹھا سکیں گے اس یوجنہ سے مرادواد کے شلکاروں اور کاریگروں کو آرتک سہت پردان کی جائے گی اس یوجنہ سے دیش پھر سے پارمپراغت کاریگروں کے لیے سوردکار کے افسروں میں بھی وردھی ہوگی کرما یوجنہ میں مرادواد کے لیے ڈیڑھ ہزار کا ٹارگٹ پرابت ہوا ہے اس میں ہمارے جو پرمپراغت اونر تھے جو کمجور پڑتے جا رہے تھے بلوپت ہو رہے تھے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ماننی پردان منتری جی نے پندرہ آگست کو پی ایم بشکرما یوجنہ لانچ کی گوشنا کی ہے جس کی لانچنگ سترہ ستمبر جس میں بشکرما دیوست کے روپ میں بھی سترہ ستمبر بنایا جاتا ہے اور ماننی پردان منتری جی کا جنم دیوست بھی ہے اس دن اس کی بیدوت لانچنگ ہوگی ہے اس یوجنہ کے مادیم سے جو ہمارے ہنر تھے جو ٹریڈیشنل ہنر تھے جو کمجور پڑ رہے تھے اس ہنر کو پرموٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ٹولکٹ ملے گا ان کو پرسکشن دلائے جائے گا ان کو پہلی بار ایک لاکھ تک کا لون پانچ پرسنٹ بیاجشو ملے گا دوبارہ پھر دو لاکھ تک کا لون پانچ پرسنٹ بیاجشو ملے گا اس طریقے سے ان کو ان کے ہنر کو سپورٹ کرنے کے لیے آرثی گروپ سے زرکار سپورٹ کر رہی ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں منڈی پھاؤ کی دیکھتے ہیں کیا رہا دیش پر کی منڈیوں میں بھاو منڈی پھاؤ پر نظر ڈالتے ہیں گروپ کو چنے کے سوڈوں میں اٹھا پٹک کے ساتھ کاروبار ہوا راجکوٹ کالا پیپل اور گورکپور منڈی میں چنے کے سوڈوں میں تیزی رہی جبکہ جیدپور اور مالپورا منڈی میں زوران چنے کے بھاؤ میں کوئی فیر بدل دیکھنے کو نہیں ملا بات اس کی آوک کی کرے تو ان دنوں زیادہ تر کرشی اوپج منڈیوں میں چنے کی آوک سامانیے بنی ہوئی ہے گجرات اور اترپردیش سہی دوسری کرشی اوپج منڈیوں میں چودہ ستمبر کو چنہ بکوالی کے لیے پہنچا بھاؤ پر نظر ڈالے تو ایگ مارک نیٹ کے مطابق گجرات کی راجکوٹ منڈی میں تیرہ ستمبر کو چنے کا بھاؤ تھا پانچ ہزار سات سو پچاس روپے چودہ ستمبر کو اس کے بھاؤ میں پچاس روپے کی تیزی آئی اور بھاؤ جا پہنچا پانچ ہزار آٹھ سو روپے پرتی کونٹل پر جبکہ راجک کی ہی جیتھپور منڈی میں اس دوران چنے کے سوڑوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں تیرہ ستمبر کو چنے کا بھاؤ رہا پانچ ہزار آٹھ سو پچاس روپے چودہ ستمبر کو اس کے سوڑے سو روپے لڑک کر پانچ ہزار ساتھ سو پچاس روپے پر ہوئے وہی مدی پردیش کی کالا پیپل منڈی میں تیرہ ستمبر کو چنے کا بھاؤ تھا چار ہزار دو سو پچپن روپے چودہ ستمبر کو اس کے سو دے سو روپے مضبوط ہو کر چار ہزار تین سو پچھپن روپے پر ہوئے راجستان کی مالپورہ منڈی میں چنے کے بھاؤ کی بات کرے تو یہاں تیرہ ستمبر کو چنے کا بھاؤ رہا چھ ہزار پچاس روپے چودہ ستمبر کو اس کے بھاؤ ایک سو پچیس روپے گر کر پانچ ہزار نو سو پچیس روپے پر ہوئے ہوتی پردیش کی گورکپور منڈی میں اس دوران چنے کے بھاؤ میں بڑھت دیکھنے کو ملی یہاں تیرہ ستمبر کو چنے کا بھاؤ رہا پانچ ہزار چھ سو پچیس روپے چودہ ستمبر کو اس کے بھاؤ پاندرہ روپے اٹھ کر پانچ ہزار چھ سو چالیس روپے پر ہوئے گھریلو ستر پر اس سال کل دلہن کی پیداوار اچھی ہونے کا نمان جتایا گیا ہے کھریشی منترالے کے تیسرے اگریم انمان کے مطابق دیش میں سال دو ہزار 22 کے دوران کھل دلہن کی پیداوار 275 لاکھ چار ہزار ٹن ہونے کی امید ہے جو پشلے سال کے 273 لاکھ دو ہزار ٹن کے اتبادن کی تلنا میں دو لاکھ دو ہزار ٹن ادھک ہے مہی بات چنے کی پیداوار کی قرید تو سال 2022 کے دوران گھریلو ستر پر روی چنے کی پیداوار 135 لاکھ 43 ہزار ٹن ہونے کا نمان جتایا گیا ہے جو بیتے سال اس دوران 135 لاکھ 44 ہزار ٹن تھی اس سال گھریلو ستر پر لہسون کی اپج میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے بھارتی مسالہ بورٹ کے مطابق لہسون کی پیداوار سال 2022 کے دوران 33 لاکھ 68 ہزار ٹن ہونے کا نمان جتایا گیا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران لہسون کی اپج 35 لاکھ 23 ہزار 436 ٹن رہی تھی یعنی اس سال گھریلو ستر پر لہسون کی پیداوار بیتے سال سے 154 ہزار ٹن کم ہونے کی امید ہے جس کا اثر لہسون کے بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے فلحال کرشی اپج منڈیوں میں لہسون کی آوک ساماننی بنی ہوئی ہے گروہوار کوتر پردیش سہی دوسری کرشی اپج منڈیوں میں بھی لہسون بکوالی کے لیے پہنچی بھاو کی بات کرے تو 14 ستمبر کو زیادہ تر منڈیوں میں لہسون کے سودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا جبکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران لہسون کے بھاو میں کوئی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا اگوا کنیٹ کے مطابق گجرات کی راجکوٹ منڈی میں 13 ستمبر کو لہسون کا بھاو رہا 8,860 روپے 14 ستمبر کو اس کے بھاو میں 140 روپے کی تیزی آئی اور بھاو جا پہنچا 9,000 روپے پرتی کونٹل پر اسی طرح راجی کی ہی جیتپور منڈی میں لہسون کے سودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 13 ستمبر کو لہسون کا بھاو تھا 8,250 روپے 14 ستمبر کو اس کے سودے 105 روپے چڑھ کر 8,355 روپے پر ہوئے جمو کشمیر کی ادھمپور منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران لہسون کے بھاو ستھر رہے یہاں 13 اور 14 ستمبر کو لہسون 12,000 روپے پر وکی وہی مہاراشتر کی پونے منڈی میں 13 ستمبر کو لہسون کا بھاو رہا 11,500 روپے 14 ستمبر کو اس کے سودوں میں 500 روپے کا اوچھال آیا اور بھاو ہو گیا 12,000 روپے دیش کی دوسری منڈیوں میں لہسون کے بھاو کی بات کرے تو گروبار کو راجستان کی کوٹا منڈی میں لہسون کا بھاو رہا 9,500 روپے پنجاب کی لدھیانا منڈی میں بھاو رہا 6,500 روپے مدی پردیش کی کالا پیپل منڈی میں لہسون 9,875 روپے پر وکی جبکہ اتر پردیش کی گورکپور منڈی میں اس دوران لہسون کے سودے 8,450 روپے پر ہوئے اور اب بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کسان اس موسم میں کیسے رکھ سکتے ہیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہیں گجرات میں گننے کے کھیت میں سیچائی کریں یہاں دھان کے کھیت سے جل نکاسی کا اوچت پرابند کر لے دھان کے کھیت میں پریابت سیچائی کر سکتے ہیں کسان بھنڈی کے کھیت میں سیچائی کر لے اس کے علاوہ بینگن کی بوائی کر سکتے ہیں بینگن کے کھیت سے پانی کی نکاسی کی ویوستہ کریں وہیں ٹاماتر کی بوائی کے لیے سمیں اپیوک تھے ساتھ ہی لال مرش کی بوائی کر سکتے ہیں گجرات میں لوکی کی دڑائی کر لے لوکی کے کھیت میں سیچائی کرتے رہیں اس سمیں ارہر کے کھیت میں نرائی کریں ارہر کے کھیت میں سیچائی کر سکتے ہیں کسان مونگ پلی کے کھیت میں نرائی کرتے رہیں ابھی ہلدی کی روپائی کریں راجستان میں تل کے کھیت میں سیچائی کر لے ساتھ ہی مونگ کے کھیت میں سیچائی کرتے رہیں مونگ کی کٹائی کر سکتے ہیں کسان بینز کے کھیت میں سیچائی کر سکتے ہیں بینز کے کھیت میں پڑیابت نمی بنائے رکھیں اس کے علاوہ انار کے باغوں سے خرپتوار نکال لیں ابھی کپاس میں کیٹ لگنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ایسے میں کپاس میں کیٹوں سے بچاو کے لیے کھرشی وشیشگیوں کی سلحہ سے کیٹ ناشک کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں راجستان میں گوار کے کھیت میں سیچائی کر لیں کسان کننوں کے باغوں میں سیچائی کریں یہاں پھول گو بھی کی باغی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بروکلی کی باغی کر لیں گاجر کی کھیتی کے لیے بلوئی دو مٹ اور دو مٹ مٹی سب سے ادھک ٹھیک رہتی ہے جس کھیت میں آپ گاجر بھو رہے ہو اس میں سے پانے نکالنے کا پورا پربند ہونا چاہیے میڑوں پر فسل بونے سے جل بھراف کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایک ہیکٹیر کے لیے پانچ سے چھے کلو بیج پریابت ہوتے ہیں بونے سے پہلے کھیت کی مٹی کو بھربرا بنا لیں کتار سے کتار کے بیج کی دوری قریب تیس سینٹی میٹر ہونی چاہیے بہتے سمیں ایک ہیکٹیر زمین میں تیس کلو نائٹروجن چالیس کلو فوسفورس اور اتنی ہی ماترہ میں پوٹیشیم دینی چاہیے بہائی کے 25 سے 30 دن بعد 15 کلو نائٹروجن دے دے اور 45 سے 50 دن بعد بھی 15 کلو نائٹروجن پرتی ہیکٹیر کے حساب سے دے جب بیج اگائے تو 8 سے 10 دن کے انترال پرسین چاہیے کرے گاجر کی فصل کے ساتھ انیک خربتوار اگاتے ہیں جو بھومی میں نمی اور پوشک تطول لیتے ہیں جس کے کارن گاجر کی پودھوں کا وکاس اور بڑھوار پر پرتی کول پربھاو پڑتا ہے انہیں کھیت سے نکالنا بہت آوشک ہو جاتا ہے نیرائی کرتے سامی پنگتیوں سے آوشک پودھیں نکال کر مدھی کی دوری ادھک کر دینی چاہیے ساتھی بڑی ہوئی جڑوں میں ہلکی نیرائی گڑائی کر دے رہنا چاہیے گاجر کی فصل پر مکھی روپ سے چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کا پرکوپ ہوتا ہے اس کی روپ تھام کی لیے نیم کا کارا پم کی بدت سے دس سے پندرہ دن کے انترال پر چھڑکا کرے گاجر کی فصلوں میں آدھر گلن روپ کے کارن بیچ کے انکوریت ہوتے ہی پودھیں سنکرمیت ہو جاتے ہیں جس سے تنے کا نچلا بھا جو بھومی کی ستھا سے لگا رہتا ہے سڑ جاتا ہے پھل سورو پودھیں وہی سے ٹوٹ کر گیر آتے ہیں اس روپ کی روپ تھام کی لیے شیشکیوں کی صلحہ پر بیجوب چار کر لیں گاجر کی جڑوں کی خدائی تب ہی کریں جب وہی پوری طرح وکسط ہو جائیں کھیت میں خدائی کے سمیں پیابت نہ می رکھیں ساتھی فصلوں کو سکھا کر اچت ستھان پر بھنداریت کریں اور اب کچھ اور خبریں خاص خبر میں نوہ انسہ معاملے میں ہریانہ پولیس ایکشن موڈ میں کاروائی کر رہی ہے پولیس نے کانگریس وداعیق مامن خان کو گرفتار کر لیا ہے کانگریس وداعیق مامن خان نوہ کی فروز پور جرکہ ودان سبا سے چن کر آئے ہیں سوشنا ایوام پرسارن مدری انوراک سنگھ تھاکو نے اپنے راجستان دواری پر ناد دوارہ میں شرینات جی مندر میں درشن کے مندر درشن کے بعد کیندری مندری نے کہا کہ انہوں نے پوری دیش کی سمبرتی کی پراتنا کی ہے راجستان میں پیٹرول پم شکروعہ سے پوری طرح سے بند رہیں گے پردیش میں پیٹرول ریزل کی ویٹ کی درے پڑوسی راجے پنجاب کے سامان کرنے کی مانگ کو لے کا پیٹرول پم پوری طرح سے بند رہیں گے کیرل میں نپا وائرس کی ماملوں کو دیکھتے ہوئے کرناٹک سواستے ویبھاگ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اور لوگوں کو کیرل کے پرباویت شیتروں میں الانواشک جاترہ کرنے سے بچنے کی سلاحاتی ہے سوریہ کا ادھیان کرنے کے لئے اسپیس میں بھیجے گئے اسرو کے پہلے انترکش مشن آدیتیا ایل ون نے چوتھی سفل چھلانگ لگائی ہے اسرو نے جانکاری دیتی ہوئے بتایا کہ آدیتیا ایل ون نے آردھ آر بیٹ کو چوتھی بھار بڑھانے کا کام سفل تب پوروک پورا کر لیا ہے مطرپردیش کے قرقپور میں وائرل فیور کے ماملوں میں بڑھات رہی دیکھی جا رہی ہے موسم بدلنے اور باریش ہونے کے کارن مچھروں کا پرکوپ بڑھ رہا ہے اس میں ڈینگی فیور کا زیادہ پرکوپ ہے میری ماتی میرا دیش کارکرم کے اندرگرد راجستان کے جوتپور کے گرامن شیطروں میں نیرو یوہ کیندر سنگٹن کے سہیوک سے بالے سر میں کارکرم آیوزیت کیا گیا ہاتھوں میں ترنگتہ میں یوہو کی ٹولی اور اسکولی چھاتر چھاتراؤ نے ہر گھر سے پویتر ماتی کلش میم ماتھی جمع کی اور اس کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجے آگیا نمسکار